سو میرا بھائی آج کی اس ویڈیو میں ہم کافی سیریس مدے کے اوپر بات کرنے والے ہیں سو جیسا کہ ہم سبھی کو پتہ ہی ہے کہ جیو ایر فائبر مجھے یوز کرتے ہوئے ہو چکے ہیں لگ بگ دو ماتھ دو ماتھ سے زیادہ بھی ہو چکے ہیں میں نے اپنا فل ایکسپریئنس کی ویڈیو بنا دیئے اگر آپ نے وہ والی ویڈیو نہیں دیکھی تو جا کے دیکھ سکتے ہو سو میرا بھائی اگر آپ جیو ایر فائبر لینا چاہتے ہو تب تو یہ ویڈیو جرور دیکھنا کافی زیادہ ایمپورٹڈ ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر میں جیو ایر فائبر لے رہا ہوں کسی چیز کی اوپر اپنے پیسے انویسٹ کر رہا ہوں کیا مجھے وہ قوالٹی آف انٹرنیٹ قوالٹی آف سروس دے رہی ہے یا نہیں دے رہی ہے جنہوں نے لے کے رکھا ہے وہ بھی اس ویڈیو کو جرور دھیان سے دیکھے اور میرے کو کومنٹ میں جرور بتائیے کہ اگر آپ کو بھی یہ والی دکت آ رہی ہے بھائی آپ جیو ایر فائبر کے اوپر بہت ویڈیو بناتے ہو کوئی اور ٹاپک تو پکڑ تو میرے بھائی دیکھو جیو ایر فائبر میں نے لیا ہی اسی لیے تھا جیو ایر فائبر کے بارے میں بتانے کے لائے ہی جیو ایر فائبر لیا مرے کو ضرورت ہی نہیں ہے جیو ایر فائبر کی کیونکہ میں نے بھائی بی ایسنل فائبر لے کے رکھا ہے اور میرے پاس نیٹ پلس براؤڈ بینڈ بھی ہے تو آپ ہی بتاؤ صرف میں نے کنٹینٹ کرنے کے لیے لیا تھا جیسے کہ میری ٹیسٹنگ جو چل رہی ہے جیویر فائبر کے اوپر میں آپ کو کنٹین ویڈیو دے رہا ہوں اسی ٹیسٹنگ کے بیچ میں ہم نے ایک اور ٹیسٹنگ کی جیسے کہ ہم سب ہی کو پتہ ہی کہ اس کا بیس پلین جو آتا ہے جو سب سے سستا پلین ہے وہ ہے 599 رپے والا جس میں ہمیں 30 mbps کی سپیڈ ملتی ہے بولنے کو تو میرے بھائی میں بول دیتا ہوں کہ 30 mbps کی سپیڈ ملتی ہے بٹ ایکچول میں میرے کو تو کبھی 30 mbps کی سپیڈ ملی ہی نہیں تو میرے کو لگتا کہ آپ کو نہیں ملی ہوگی تو جیسا کہ میں آپ کو بتا کے اٹھا کہ دو مند سے continue چیز دیکھ رہا ہوں جیسے کہ میں کمپیوٹر پر چیک کرلوں انترنیٹ کی بل لگا کے چیک کرلوں مطلب مبائل میں اگر میں وائ فائی جیو ایئر فائبر سے کنیکٹ کروں تب بھی میرے بھائی میں مطلب کے دو منس سے لگاتار دیکھتا آ رہا ہوں کی میں جیسے سپی ٹیسٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو کیا ہو رہا ہے کی جیو ایئر فائبر میں تیس ایم بی پی ایس کی سپیڈ ریزلٹ آتا ہی نہیں ہے کبھی کبھی ٹوانٹی ایٹ آتا ہے کبھی ٹوانٹی نائن آتا ہے کبھی ٹیس آتا ہی نہیں ہے اور ٹیس کے اوپر جانے کی تو بات چھوڑو سو میں نے سوچا کی دیکھو بھائی میرے کوئی ایسی پرابلم آ رہی ہے تو ہم ایسا کر کے دیکھ لیتے ہیں کی میں اپنا جیو ایئر فائبر کا پلان چینج کر لیتا ہوں ٹھیک ہے سو میں نے پلان لیا ان کا آٹھ سو نینیان میرے رپے والا ٹھیک ہے سو جب میں نے اس پلان کو ایکٹیویٹ کیا تو اس میں سپیڈ ملتی ہے ہنڈر ای بی بی ایس ٹھیک ہے تو میں میں نے کیا کیا ہنڈر ای بی بی ایس کے اوپر پھر سپیڈ ٹیسٹ کیا تو میرے بھائی آپ یقین نہیں مانوں گے کہ اس کے اوپر بلکل شاکنگ ارزلٹ میرے کو دیکھنے کو ملے کی جیسا کہ میں پہلے آپ کو بتا کہتا ہوں کی تھٹی جو ایم بی پی ایس والا پلان ہے اس میں تھٹی ایم بی بی ایس کبھی آتی نہیں ہے نہ ہی اوپر جاتی ہے ٹھیک ہے بھر جیسے ہی ہنڈر ایم بی بی ایس والے پلان کے اوپر میں شفٹ ہوا ہنڈر ایم بی بی ایس تو پوری ملتی ہی ملتی ہے اور اتنا ہی نہیں کبھی کبار ایک سو دس ایم بی پی ایس کی سپیڈ بھی میں نے دیکھی تو آپ اندازہ لگا سکتے ہو میرے بھائی کی جیو کر کیا رہا ہے سو جیو کو پتا ہے کہ جو بھی لوگ جیو اور فائبر لیں گے وہ سب سے سستہ پلان لیں گے کیونکہ سب سے سستے پلان میں آپ کو سارا کا کچھ دیکھنے کو مل جائے گا جو آپ کو بڑے پلان میں دیکھنے کو ملتا ہے بھر او ٹی ٹی کا تھوڑا سا فرق ہے یہاں پھر سپیڈ کا فرق ہے ٹھیک ہے تو جیو کو پتا ہے کہ جو بھی بندے نیا ایر فائبر لیں گے وہ سب سے سستہ پلان ہی لیں گے اور ایک بھائی نے میرے کو ایسا بتایا ہے کہ ان کو انٹرنلی سورس سے پتا چلا ہے کہ جیو نے اپنے تیس ایم بی پی ایس والے پلان کو لوگ کر کے رکھا ہوا ہے کہ وہ کبھی بھی تیس سے اوپر سپیڈ دے ہی نا تو میرے بھائی تیس سے اوپر کی تو چھوڑوں تیس ہی نہیں آتی ٹونٹی ایڈ ٹونٹی فائف ایسے رہتی ہے سو میرے بھائی جب ٹیسٹنگ میں کنٹینو کر رہا تھا تو سو ایم بی پیس والے پلان میں سو ایم بی پیس کیسے آ رہی ہے اور اس کے اوپر کیسے جا رہی ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہی ہوا میرے بھائی کی انہوں نے جو ٹیس ایم بی پیس والے پلانے سے لوگ کیا ہے سو میں پہلے سوچ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے میں پنجاب میں رہ رہا ہوں اس لیے پنجاب میں مطلب سپیڈ میں کوئی دکھت ہو ایر فائبر میں کوئی دکھت ہو ایسا نہیں ہے آپ اگر ڈلی میں رہتے ہو آپ ممبئی میں رہتے ہو اگر آپ کہیں پہ بھی رہتے ہو ٹھیک ہے سو آپ کو یہ ایشو میرے کو لگتا ہے کہ آئے گا ہی آئے گا ٹھیک ہے آپ کو میرے کو کومنٹ میں بتانا ہے کہ آپ کو کبھی تیس ملی ہے تیس ایم بی پیس والے پلان میں سو اس کا پورا کھلاسہ ہمارے ٹیلی گرام گروپ میں ہوا ٹھیک ہے ٹیلی گرام گروپ میں بہت سارے بھائی جڑے ہوئے ہیں جنہوں نے جیور فائبر لیا ہوا ہے وہاں پہ وہ کو کوئی نہ کوئی اپ ڈیٹ لے کے آتے رہتے ہیں سو بہت سارے بھائیوں نے اپنے مطلب سکرین شوٹ شیئر کیے سکرین ریکارڈنگ شیئر کی جس سے ہم کو پتا چلا کی جس سے میرے کو پتا چلا کی بھائی یہ دکت صرف میرے مطلب سٹیٹ میں نہیں ہے پنجاب میں نہیں ہے یہ ہر ایک سٹیٹ میں ہے کہنے کا مطلب کی جیو نے 30 ایم بی بیس والے پلان کو لاغ کر کے رکھا ہے تو اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں تاکہ جیو کو پتا چل پائے تاکہ لوگوں کو بھی پتا چل پائے کہ 30 ایم بی بیس والے پلان میں جیو کر کیا رہا ہے جان بھوچ کے مطلبوں کہ اس کو لاغ کر رہا ہے تاکہ ہم کو سپیڈ زیادہ ملے ہی نا اگر ہم پلان کے پیسے پورے دے رہے ہیں تو ہمیں سپیڈ بھی پوری ملنی چاہیے کی نہیں ملنی چاہیے میرے کو یہ بتا تو ٹھیک ہے اگر آپ میری اس بات پہ ایگری ہو تو میرے بھائی میرے کو کومنٹ میں جرور بتانا کیونکہ اگر ہم آج نہیں بولیں گے تو ہو سکتا ہے میرے بھائی ہم ایسے ہی دبائے جائیں ٹھیک ہے سو یہ ایک مطلب کہ کیا چل رہا ہے جیو کا میں نے awareness یہ ویڈیو بنائی ہے سو یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو لائک کر سکتے ہو باقی میرے بھائی آپ اپنی رائے بھی دے سکتے ہو اور ایسے ہی ہم information ویڈیو لے کے آتے رہتے ہیں کیونکہ میرے بھائی دیکھو جیو جب اچھا کام کرتا ہے تب ہم اسے اپریشٹ کرتے ہی کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر میرے بھائی جیو ایسے کام کرے گا نا سو لاغ وغیرہ کرے گا ٹھیک ہے تو بھائی دیکھو ہم اس کے اوپر بھی بولیں گے ٹھیک ہے تو میرے بھائی آج کے لیے اتنا ہی تھا اگر سبسکرائب کرنا چاہتے ہو یوٹیوب چینل کو تو سبسکرائب کر سکتے ہو آپ کا ویلکم ہے سو میں ملتا ہوں آپ کو اگلے ویڈیو میں ٹیل دریں ایو اگری ڈے اور میں سکی سو میں لیں سہین